اوڈ ایکجام میں اچھا پردرشن کیسے کریں جب جب ایکجام نزدیک آتے ہیں تب تک چھاتروں کے سامنے ایک بڑی سمجھشہ سامنے آتی ہے کہ آپ کے سامنے سلیبس کا ایک پہاڑ کھڑا ہے اور اس چنوٹی کو کس پرکار سے نپٹا جائے یہی سوال سب کے سامنے ایک یکش پرشن کی طرح سامنے آتا ہے تو یقین مانئے آپ اکیلے نہیں ہیں لگ بگ سبھی کے سامنے یہی سمجھشہ رہتی ہے اور انہوں نے بکھو بھی اس پرورت کا سامنہ کیا ہے لیکن کیسے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دینے جا رہے ہیں جس کا پریوک کر کے آپ آسانی سے اپنی پرکشاؤں کی تیاری کر سکتے ہیں اپنے سلیبس کو اچھی طرح سے سمجھیں سبھی چیپٹرز کے انکھ سمان نہیں ہوتے کچھ چیپٹرز میں ادھک پرشن آتے ہیں تو کچھ میں کم سب سے پہلے تو آپ مارکنگ سکیم کے حساب سے اپنی چیپٹرز کے مارک کی ایک لسٹ بنا لیں اور اسی پر اپنا کام کرنا شروع کریں اپنی سٹڈی ٹائم ٹیبل بنائیں ٹائم منیجمنٹ کے حساب سے چلیں پرتیک سبجیکٹ کے لیے ایک نشیت سمیں الوٹ کر دیں اور پڑھنے کے دوران چھوٹے چھوٹے بریکس دیتے رہیں دھیان رہیں سلو اینڈ سٹڈی ونس تا ریس پورے دن تھوڑا تھوڑا پڑھنا ایک رات میں رٹہ مارنے سے جیدہ پربھاوی ہوتا ہے پریکٹس کی پاور کو پہچانے پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ یہ ہے کہوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی پرانے پشنپتروں اور سیمپل پیپرز کیوں اچھی طرح سے پڑھیں یہ ہے نیے کیول آپ کی سپیڈ کو مینٹین کرے گا بلکہ اس سے آپ کی پریکٹس سپیڈ بھی امپروو ہوگی اتی یاد دارست کی اپیکشہ سمجھ کی پرکریہ کو سمجھیں زیادہ رٹہ مارنے کی بجائے آپ اپنے کونسپٹ کو سمجھنے پر دھیان دیں کیونکہ ایکجامینر آپ کی سمجھ کو پرکنا چاہتا ہے نہ کی آپ کی میموری کو اپنے سواستے کا دھیان رکھیں اچھا پوشٹک بھوجن کریں اچھی نید لیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز نیمیت روپ سے کرتے رہیں کیونکہ یہ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک سوست شریر میں ہی ایک سوست مستش کا نرمان ہوتا ہے سکارات مکتہ اور آتم وشواث اپنے تیاری پر پورا بھروسہ رکھیں شریر پر سٹریس کو حاوی نے ہونے دیں ہمیشہ آتم وشواث اور سکارات مک ایٹیچوڈ سے آگے بڑھتے رہیں پربو کا نام لیتے رہیں اور اپنے تیاری جاری رکھیں چلیے اب ہم سمرائز کرتے ہیں آپ نے اس لیبس کو اچھی طرح سے سمجھیں سٹڈی ٹائم ٹیبل بنا کر اسی کے انسار کام کرتے رہیں ابھیاس کرتے رہیں اپنے جیون میں اس ابھیاس کی عادت کو اتارنے کا پریاث کریں کیول رٹہ نہ ماریں اپی تو کنسپٹ پر اپنی سمجھ بنانے کا پریتن کریں اپنے سواستے کا دھیان رکھیں سٹریس کو من میں نے آنے دیں اور ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ ایکجام کے لیے تیار ہو جائیں سفلتہ آپ کے قدموں میں ہوگی یاد رکھیں بھگوان بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد سویم کرتے ہیں تو چھتروں آنے والے ایکجامز کے لیے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے دھنیواد